تو دوستو آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارا فائنلی آٹومیٹک ریچارج بل فین بن کے تیار ہو چکا ہے اب دوستو جیسے ہی لائٹ جائے گا آٹومیٹی یہ ہمارا فین چالو ہو جائے گا اس میں کچھ بھی ہمیں چھونے کی جوت نہیں ہے مان لیجئے یہاں پر یہ لائٹ پر لگا ہوا ہے ابھی یہ چارجن ہو رہا ہے اور جیسے دوستو لائٹ جائے گی اگر میں یہاں پر اس کو نکال دیتا ہوں تو یہ آٹومیٹک فین اس کا چالو ہو جائے گا جیسے دوستو اس کو میں نے لگایا تو یہاں پر نکل گیا اور یہاں ہوا کافی تیج دے رہا ہے جو آپ دیکھنا یہاں پر یہ پیپر کی ٹکڑے کافی تیج اٹھتے ہیں تو کافی تیج ہوا دے رہا آپ دیکھتے ہیں تو آپ لوگ کتنا دور تک خواہ دے رہے جیسے دور تک خواہ دے رہے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ اس کو بنا سکتے ہیں تو کافی کام کی چیز ہے تو دوستو اب ہی کی ٹائم میں کافی ادا گرمی پڑھ رہا ہے اور ہر کوئی دوستو اس والے گرمی سے پریشان ہے اس سے بچنا جاتا ہے کیونکہ دوستو ابھی کے ٹائم میں لائٹ کے کوئی بھروسہ نہیں ہے لائٹ کب آتا ہے اور کب جاتا ہے کوئی پتہ نہیں چل پاتا ہے تو اس کے لئے آج کے اس پیڈ میں ہم بنانے والے ہیں ریچارج بل فین لیکن دوستو اس کے اندر ہم تھوڑا سا ایڈوانس فیچر بنانے والے ہیں اس کو جوڑنے والے ہیں اس کو ہم آٹومیٹک بنانے والے ہیں کہ جب دوستو لائٹ آئے گا تو ہمارا یہ فین آٹومیٹک بند ہو جائے گا اور ہمارا بھائٹ چارج ہوتا رہے گا جائے گا ہمارا فین آٹومیٹک چال workout جائے گا اور ہمارا بھائٹ reuse سے یہ چلتا رہے کافی اچھے طریقے سے یہ دو تین ہونا تے آرام سے چل جائے گا ایک بات چرچ کرنے کے بعد اور اس طرح سے یہ آٹومیٹک ہوتا رہے گا اور چلتا بھی رہے گا شنگ ہاں لائٹ آتے وہ بند اللہ جاتے چل وہ جائے گا تو اس طرح سے کام کرنے والا بیسکلی یہ بہت زیادہ آپ کے لئے یوسفل ہونے والا ہے اس گرمی میں بچنے کے لئے تو آپ بھی اس کو بنا سکتے ہو تو چلے دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے بنا گیا ہے ویڈیو کو شرط ہوتے ہیں اس سے پہلے یار آپ لوگ نئے ہوتے ہیں تو چلوں کو سسکرپ کر لیجائے تاکہ جب اس طرح کی ویڈیو بنائے تو آپ تک اس کو نوٹر پسند پوجہ دے تو ویڈیو کو شرط ہوتے ہے ویڈیو دوستو اس رجاجبہ فین کو بنانے کے لئے میں یہاں پر بارہ بولٹ کی بیٹری آپ دہتے ہیں یہ ہے سیون پائنٹ ٹو ایم پر کی بیٹری آپ دہتے ہیں یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے ساپ ساپ تو اس کا ہمیں یوز کر رہے ہیں آپ بھی اس طرح کی بیٹری اس کے بارے بولٹ کا تبھی آپ کو کس بیٹری ملے گا ورنہ آپ کا بیٹری ٹکے گا نہیں جس کے بیٹری سا آپ کا فین ہمیشہ رکھ جائے گا تھوڑ دی چلنے کے بعد تو اس طرح سے کام نہیں کرے گا ٹھیک سے اسی لئے آپ کو اس کا اسی طرح سے ہی بیٹری کو اس کرنا یا پھر اور بڑی بیٹری ہے تو اس کا بھی اس کر سکتے ہو بنانے کے لئے اس کے بعد دوستو ہمارے پاس یہاں پر ایک اور ہے جو فین میں نے بنایا تھا بھی جسٹ کل ہی بنایا تھا اس پر ویڈیو تو آپ دیکھتے ہیں اس کا بھی یوز کر لینا اب میں اس کو بار بار بنا کر نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ ڈیو کافی لنبا ہوگا تو اس لئے فالتو ہی چیزیں دھوڑھرانے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا آپ لوگ ایزی سے بنا سکتے ہو اس کے اندر یہاں پر ایک 705 ڈیسی موٹر لگا ہے اور ایک فین لگا ہے تو اتنا تو آپ لوگ کر رہی سکتے ہو آسانی سے اور ایک ساکر لگا کے اپک کس دیا گیا ہے تاکہ ہمارا موٹر اچھے سے لوک رہی گیرے دینا بس اتنا ہی کرنا اس کے اندر تو اب ہمیں سمپلی اس کے اوپر رکھنے کے بعد یہاں پر اس طرح سے چپکا دینا اس پر آپ جیسے چاہے ہو اس سائیڈ میں لگ سکتے ہو اس کو چلو دستو اس کو بھی چھوڑتے ہیں بعد میں بھی اس کو ہم کر سکتے ہیں پہلے اس کے اندر کا جو آٹومیٹک سسٹم ہے وہ دیکھتے ہیں کیا لگنے والا ہے اس کے اندر سمپل یہاں پر ایک ریلے لگنے والا ہے ساتھ بارہ بول کی ریلے آپ دیکھتے ہیں یہ ہے بارہ بول کی ریلے اور اسی کے ساتھ ایک آئین جیلو جیلو سیمن ڈائیوڈ کچھ اس طرح سے ایک روپے کا ایک ملے گا اور یہ تقریباً تیس روپے کا آپ کو ملنے والا ہے اور ایک چھوٹا سا وائر اس کے اندر لگنے والا ہے اس کے وائر پن کو آپ اس نے سوٹ کرنے کے لیے تاکہ یہ سوٹ کرے گا اچھا تیسے تبھی کام کرے گا اور سلیے اس کو ڈبل ٹپ کی ساتھ پس چپکا لیتے ہیں ریلے کو تو یار یہ ہے ڈبل ٹپ تو اس کو ہمیں اچھے طریقے سے اس پر لگا دینا ہے کچھ اس طرح سے اس کے بعد اس کو اجارنے کے بعد یہاں پر ہم اس کو لگا دیں گے کسی بھی سائیڈ میں اچھے طریقے سے اب یہ ہی لے گا نہیں کافی اچھے طریقے سے رک گیا ہے یہاں پر اور اسی کے ساتھ دوستو ہمیں ایک چارجنگ لگانا ہوگا چارجنگ جیک ہم دیتے نہ کہا ہلگا ستیلٹ کیا ہے تو اسی کے ساتھ دوستو ہمیں ایک چارجنگ جیک لینا ہے یہاں پر آپ دو ہیتے ہیں یہ چارجنگ جیک یہ پانچ روپ ایک آپ کو اجلی مل جائے کسی بھی دوکان پر آپ لے سکتے ہو اس کو اس کو یہاں پر رکھنے کے بعد اس کو چپکا دوں گا اس کو بھی پہلے ڈبل ٹپ لگائیں گے چپکانے کس کرتے ہیں بعد میں اس کو سپر ملو کا یوز کریں گے اس کو چپکانے کے لئے کچھ اس طرح سے چپکانے کے بعد دوستو اس کو میں اس کو چپکا دینا چاہے یہاں پر اس کو چپکا دینا ہے اس طرح سے چپک گیا آپ دیکھتے ہیں یہاں پر اور اس کے ڈائیوٹ کو یہاں پر ہمیں آپس میں اس کے دونوں وائر یہاں پر تین پین ہیں آپ دوستو آپ دیکھتے ہیں یہ ریلے کے بارے میں تو آپ لوگ دیکھیں تو اس والے ریلے میں میں تین پوائنٹ اس طرف ہے دو پوائنٹ اس طرف ہے ٹوٹل اس میں پاس پین ہے تو اس میں پہلا نمبر ہو ہے دوسرا نمبر اس کو ہمیں آپ اس میں سوٹ کر دینا ہے اس چھوٹے سے وائر کے ساتھ اسے تو اس کو سوٹ کر لیتے ہیں وائر کو کچھ اس طرح سے اس کے وائر کٹنگ کر لینا ہے اور اس کو دونوں وائر کوپ اس میں سوٹ کر دیا ہے اب یہاں پر دوستو اس اس کا جو آئین جیورو جیورو سیمین ڈائیوڈ ہے تو اس میں جو یہاں پر سیلور بارا پٹی لگا ہوا ہے شاید آپ لوگوں کو دیکھنا رہو تو یہاں پر اس پر جو سیلور بارا پٹی لگا ہوا ہے یہ اس طرف کیا ہمیں اس پر سولڈر کر دینا ہے اس پر کچھ اس طرح سے یہاں سے سولڈر کر دینا ہے اس پر کچھ اس آپ دیکھیں یہاں پر تو اب ہمیں سیمپل سا ایک وائر کو لینا ہے نومل سا اور اس پر سولڈر کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں اس کو سیمپلی بائٹی سے یہاں پر کنکشن کر دینا ہے اس کا یہاں پر اب ہمیں سیمپلی یہاں پر اس پر ایک وائر کو جوڑ دینا ہے ایک وائر یہاں سمپلی جوڑ دیتے ہیں اس پر بائٹی کے پر سوری پوائنٹ سے جا تھوڑا سولڈر آئین گرم نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس لئے صحیح سے سولڈر ہو نہیں پا رہا ہے اور ایک وائر یہاں سے گھما کر اس پر سولڈر کر دینا ہے ہمارے کچھ اس طرح سے دوستو میں نے اس کا وائر کر دیا کافی آسانی کنکشن کرنا آپ لوگ بھی ایک بار دیکھ لو اور آسانی سے کر پاؤ گی اس کے کنکشن تو اب ہمیں اس کے منس والے پوائنٹ کو جوڑ لینا ہے اس پر بائٹی کے منس پوائنٹ سے سنپلی تو ایک وائر سنپلی یہاں سے بائٹی کے منس پوائنٹ پر جوڑ لینا ہے ساید جلدی اس پر سولڈر ہو نہیں پا رہا ہے تو کیونکہ ہمارا سولڈر آرن اتنا در گرم نہیں آسانی سے ہو جائے سولڈر اب دوسرے بار کو سنپلی یہاں سے اس پر جوڑ دینا ہے چلو گائز کام تلاؤ سولڈر ہو گیا ہے لیکن آپ لوگ اچھے سوڑ کرنا کیونکہ میں اتنا زیادہ میں دھیان نہیں دے پا رہا ہوں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں اس لئے یہاں پر چھوڑ دیا فر سے تو اس طرح سے ہم نے اس پر سولڈر کر دیا ہے اس طرح سے یہاں پر اس کو چپکا لیتے ہیں اچھے طریقے سے اس بھی سولڈر کرنا اس کے موٹر پر تو اس کو سوپر گولی سے اس پر چپکا دیں گے آسانی سے دوستو اس کو ہم نے چپکا دیا اچھے طریقے سے اس کے فین کو بھی اب دوستو اس پر ہمیں کرنا اس کے جو چارجنگ جیک ہے اس کا کیونکہ یہ میں اس کے اندر کرنا ہے اس کے تو اب ہم پہرے موٹر کے بار کو جوڑ کر لیتے ہیں تو موٹر کا دو بار میں سن بنی سو لگا اور ہمیں جوڑنا ہے اس کے ہیں اس پر رکھنے ہوا ہے اس کے بار دوسطہ میں تھوڑا سا سوپر گلو چاہتے ہیں تو ہم اس کو لگا سکتے ہیں اس کو چپکانے کے لیے دوستو اب میں یہاں پار اس کا پرس پوائنٹ سیمپل لاب موٹر پر جوڑ دوں گا یہاں پر سیمپل اس کا کنیکشن کر دیتے ہیں یہاں سے دوستو اب ہمیں بیٹری کا دوستو اب ہمیں موٹر کا یہاں پر مائنس پوائنٹ جوڑ لینا ہے کچھ اس طرح سے سوڑ کر لینا اس پر اچھے طرح سے اس پر سولڈر کرنے کے بعد دوستو میں یہاں پر اس پر ریلے پہ بھی جوڑ لینا ہے کچھ اس طرح سے یہاں پر اس والے پوائنٹ پہ کچھ اس طرح سے سولڈر کر دیا اب دوستو اس کا چارجنگ جیک بچے ہے تو اس کو بھی جوڑ لیتے ہیں چارجنگ جیک کو فائنل اس کا کنیکشن کمپوڑیٹ ہو جائے گا اس کے بعد دوستو اب ہمیں اس کے وائر کو جوڑ لینا ہے یعنی پرس والے وائر کو سمپلی پرس پر جوڑ لینا ہے کچھ اس طرح سے یہاں پر اس جوڑ لینا ہے کچھ اس طرح سے یہاں سے جوڑنے کے بعد دوستو ہمیں سمپلی اس کے پر وائر کو لانا ہوئی اس طرح سے اور یہاں سے سمپلی کچھ اس طرح سے یہاں پر جوڑ لینا ہے اس کے وائر کو اس کے کچھ اس طرح سے اس پر سولڈر کر دینا ہے اور مانس والے کو بھی اسی طرح سے جوڑ لینا ہے اس طرح سے دوستو اس پر لاکر یہاں پر جوڑ دینا ہے اس کو میں کچھ اس طرح سے جوڑ دینا ہے اس کو تو دوستو آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارا فائنلی آٹومیٹنگ ریچارج بل فین بن کے تیار ہو چکا ہے اب دوستو جیسے ہی لائٹ جائے گا آٹومیٹ یہ ہمارا فین چالو ہو جائے گا اس میں کچھ بھی ہمیں چھونے کی جوت نہیں ہے مان لیجئے یہاں پر یہ لائٹ پر لگا ہوا ہے ابھی یہ چارج ہو رہا ہے اور جیسے دوستو لائٹ جائے گی اگر میں میں یہاں پر اس کو نکال دیتا ہوں تو یہ آٹومیٹک فین اس کا چالو ہو جائے گا تو آپ دیکھنا بھی جیسے دوستو اس کو میں نے لگایا تو یہاں پر نکل گیا اور یہ ہوا کافی تیج دے رہا ہے آپ دیکھنا یہاں پر یہ پیپر کے ٹکڑے کافی تیج اُڑتے ہے ہوا کے دباؤ سے اور جیسے ہی گائز مان لیجئے کی لائٹ فین سے آگیا اگر یہ لگا رہے گا تو میں ڈکال کے دکھا رہا ہوں کیونکہ لائٹ ابھی ہے اس لئے کچھ اس طرح سے جیسے اس کے اندر لگے گا آٹومیٹک یہ بند ہو جائے گا ہمارا فین تو کچھ اس طرح سے سمپل کام کرتا ہے بہت تیچے ترکے سے یہ کام کرتا ہے کافی تیجے ہوا بھی دیتا ہے موسیقی